السلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ باکہ آپ کو خوش رکھیں اپنے ہی زیمان میں رکھیں آدمی آپ کے لئے بہت ہی مجدار سی بیف کی چڑسی گرائی تیار کرنے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بلکل پشاوری سٹائل میں ہم اس کو تیار کریں گے بہت ہی کم تائم میں تیار ہوگی تو اس کے اندر کون کون چیزیں ایڈ ہوگی کس طریقے سے یہ تیار ہوگی آپ سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے بیف آدھا کلو میں نے ٹماٹر لیا ہے چار سے پانچ میں نے ثابت سبز مرچ کی ہے آدھا کلو ہم نے دہین لیا ہے ہافت کھینے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ہے ایک چمچ بڑھ کے ہم دھنیا پورڈر لیا ہے ایک چمچ بڑھ کے ہم نے ثابت زیرہ لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ کا پورڈر لیا ہے تو چلنجی ریسپی کو آپ کے سامنے بنانا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں چلنجی فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے اور ایک کپ آئل جو ہے کوکنگ آئل وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ایک کپ ہمیں اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ والی جو چڑسی گرائی ہے نا یہ گھی کے اندر ہی تیار ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پیاز ہوئی ہمارا نہیں استعمال ہوتا جو چلنجی بیپ کو ہم نے پانچ سے سات منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اور بیپ کچھا بھی تیار ہو سکتا ہے لیکن میں نے اس کو دس منٹ کے لیے ہافڈن کیا ہے ہافڈن کرنے سے یہ ہوتا ہے ٹائم بچ جاتا ہے اور بہت جلدی سے یہ ریسپی جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے کچھے بیپ کی بھی تیار ہو جاتی ہے لیکن ہم نے جو اس کے اندر پانی لگا کے بہت جاتا ہے اس کے لیے ہمارے میں بچ جاتا ہے دس منٹ کے لیے آپ اس کو ویٹ لگوا کے ہافڈن کر لیں تو بہت جلدی سے یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس ٹائم پہ آگے نا پانچ سے سات منٹ کے بعد تماؤٹر جو میں نے لیا تھا نا ایک تماؤٹر کے میں نے دو کٹنگ کی ہیں بس دو پیس اور اس طریقے سے اس کے اوپر تماؤٹر جو ہم نے کور کر دینا ہے تماؤٹر سے بھی اس کی گریوی تیار ہوگی بہت ہی مزے ہی اس طریقے سے ہم نے وان بائی وان کر کے تماؤٹر سارے جو اس کے اوپر ایٹ کر دینا ہے اس طریقے سے تماؤٹر ہم نے اوپر لگا دینا ہے اور ہم نیچے سے فلیم کو ہم نے میڈیم کلو کر دینا ہے اور اوپر سے ہم نے پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے تاکہ بہ آسانی سے ہم تماؤٹر کے چھلکے جو ہیں وہ الگ کر سکیں اس طریقے سے ہم نکار لیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کا چھلکا جو ہے وہ مو ہو جاتا ہے اور سارے تماؤٹر کے اوپر سے ہم نے چھلکے جو ہیں وہ اتار لینے ہیں چھلکے ہم نے سارے مو کر لیے ہیں اور اب ہم نے تماؤٹروں کو مکس کر لینا ہے اور چمچ کے مدد سے ان کا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو مسل لیں گے اور مزیدار سی گریوی نماز جو ہے تماؤٹر کی تیار ہو جائے گی مصالوں کو بھی ہم نے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اور اب یہاں دہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے ماشاءاللہ مزے مزے کی خطبوں آنے شروع ہو گئی ہے اور اب ہمیں دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر دیں گے ہائی فلیم پہ ہم نے کور کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو بیپ ہے وہ پہلے سے ہی ہارپ ڈن کیا ہوا ہم نے اور بہت اچھا گل چکا ہے یہ اور اب اسے کور کر دیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آئیل جو ہے بلکل الگ ہو چکا ہے اور دن ہی بھی ہمارا اچھے طریقے سے ٹینڈر کر لیا ہے ہم نے تو بہت ہی مزے کی شکل تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی یمی تا لگ رہا ہے میرے تو مر میں ابھی سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے تو ہمارا کی ہماری چرسی کرائی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اس ٹائم پہ آگے ہم نے سبز مرچو آپ کے ساتھ شیئر کسی وہ ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے لمبی لمبی کٹنگ کر لی نہیں ہے ہم نے اور یہاں پہ جائے گا سبز دھنیا اور اس ٹائم پہ آپ نے اس کو مکس کرتے ہوگے فلیم کو آپ کر دینا ہے تو چلتے ہیں فائنل رک کی طرف تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مزے دار تھی ہے چرسی بیف کرائی تیار ہو چکی ہے جس کو ہم نے دش آٹ کر دیا ہے بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے تو میری ریسپی کو آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی تیار ہوئی ہے تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال دکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ